اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی دس از میرم خان اینڈ واشنگ یو اور مائی این ایڈر ویلوگ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ جناب یہاں پر آج ہے سنڈے کا دن اب دیکھیں یہ ویڈیو کس دن آپ لوگوں سے شیئر ہوگی سنڈے کا دن ہے تمام ویجیٹیبلز میں نے منگائی اس کے علاوہ یہاں پر کچھ گوشت فش وغیرہ منگائی اور میں نے اب ان تمام چیزوں کو سمیٹنا ہے اور سبزی بنانے میں تو دو دن لگ جاتے ہیں مطر نکالنے میں ناہل کو دے دی ہیں میں نے میرا دل تھا کہ مولی والی روٹیے بناوں لیکن آشتہ نہیں بنیں گی مولی کش کر کے رکھوں گی پھر جب بناوں گی تو وہ بھی ویڈیو آپ لوگوں سے ساسر شوٹ ہوگی تو جناب آج کا ٹوٹل دن بیزی ہے سنڈے کا دن ہے تو ساسر میرے سے کنیکٹ رہیے گا میں آپ کو اپنی ڈیلی روٹین شیئر کرتی رہوں گی اور یہاں پر سارا کچھن میں سی ہوا پڑا ناشتہ آشتہ ہو گیا تھا ناشتے کا کلپ شوٹ نہیں کیا یہ ناشتہ باہر سے نانچنے مانگائے تھے تو وہ کیا ہے دو ڈھائی بجرے ہیں چائی وائی بنی تھی تو یہ دیکھیں پورا کچھن ابھی ایس ایس پڑا گیا سنڈے کو ایسے بھی ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ بھئی چلو بندے تو گھر پہ ہیں مرد حضرات گھر پہ ہیں ابھی یہ سارا چکن دھونے اور فش کو مسالہ لگانے تو میں ٹوٹل بھی زی رہوں گی اور ساست آپ لوگوں سے کنیکٹ بھی رہوں گی تو جناب میری ویڈیو دیکھتے رہی بڑا مزا آنے والا اس میں بہت سے چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اس میں شیئرنگ یہ ہے کہ میرے کچھ فریم ٹوٹ گئے تھے جب میں نے پینٹ کروایا تھا پینٹ کروایا تھا میرے کچھ فریم ٹوٹ گئے اور میں بڑی ڈسٹرب ہو گئی کیوں ہو گئی کیونکہ میں نے پینٹ سے پہلے آٹھ ہزار کی فریمنگ کروای تھی وہ فریم یہ تھے میرے آٹھ ہزار کے میں نے کچھ فریم کروای تھے فریم تو وہ تین فریم میرے ٹوٹے کچھ ایسی جگہ پر رکھ دیئے جہاں پر سمجھ نہیں آئی وزن پڑا وہ میرے فریم ٹوٹ گئے میں بڑی بریشان ہوئی اور یہ دیکھیں جناب یہاں پر میں نے کچھ فریم دراز سے بھی ملگائے میں جو میں نے اپنے کچھن کی ساتھ ہی لگائے میں اس کے علاوہ وہ سامنے بھی فریم وہ میری امولورہ نے جو کام کیا وہ تھا میرے پاس میں نے کہا چلے میں نے فریم کرواتی ہیں تو میرا ٹوٹل کاؤسٹ آئی تھی آٹھ ایٹ تھاؤزنڈ تو اب وہ جو تین ٹوٹے یعنی مجھے خرچہ نظر آیا تین ہزار کا دوبارہ ہونے تھے وہ میں بڑی پریشان ہوئی میں نے کہا نئی بھئی اب میں نے فادو کوئی پیسز آیا نہیں کرنے اتنی مہنگائی ہے آپ کو پتا ہے کہ اب تو ایکسٹر ایکٹیوٹیز تو بعد میں پہلے گھر کے ہی ایکسپینس پورے کر دی جائیں تو بڑی بات ہے تو جناب میں نے اس کو کیا کیا اب میں نے اپنی جو ٹیکنیک اس میں جتائی ہے نا وہ آپ لوگ دیکھیں میں نے یہ کیا کیونکہ مجھے پسند بھی بہت تھے بہت خوبصورت سے یہ اللہ تعالی کا نام ہے اور اللہ کا کلام ہے میں نے کیا کیا کہ میں نے اٹھایا وہ کلپ بورڈ ہو تھا نا یہ دیکھیں بچوں کا یہ اٹھایا اور میں نے اس پہ پیسٹ کیا اور میں نے لیمینیشن کر دی لیمینیشن کس چیز سے کی یہ جو پیکنگ نہیں ہوتی کپڑے وغیرہ ہم لوگ چیزیں لاتے ہیں پیکنگ کے علاق جو ہوتے اس سے میں نے لیمینیشن چڑھائی ٹیپنگ کی اور میں نے اپنے فریم تیار کر لیا اور یہ جناب جب میں ہینگ کروں گی ایسے وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی یہ دیکھیں جناب یہ ہم نے اپنی ٹیکنیک لگائی اور ہم نے کوئی اس پہ شیشے کا فریم نہیں کروایا کیونکہ ٹائم بھی نہیں ہوتا نا ہزہفہ کے پاس نا خان صاحب کے پاس کون لے کر جائے اور کون کروائے تو یہ فالتو کے ایکسٹر کے پیسے ضائع ہونے تھے تو میں نے کہا نہیں ہم پیسے ضائع نہیں کرتے ہم گھر میں اس کی ٹیکنیک لگاتے ہیں تو جناب اگر میرا یہ چیز آپ کو پسند آئی ہو میری یہ ٹیکنیک آپ کو پسند آئی ہو تو مجھے ضرور اس سے اپریشیٹ کرنا ہے کہ دیکھیں ہم نے گھر میں جگاڑ لگا لیا ہینگنگ بھی ہو جائیں گے اور جگاڑ بھی لگ گیا اور میرے فریم بھی یوٹلائز ہو گیا منہ مجھے بڑا افسوس تھا کہ آئیے میرے پر فریم نا زائع ہو گئے یہاں پر جناب ہمیں گفٹ آیا ہے میوے والا گڑ یہ سردی کے خاص صغات ہے اور یہ گڑ کو سپیشلی بنایا جاتا ہے اس میں تمام میوہ ہے میوہ جارڈ رائی فروٹ ڈلتے ہیں پھر یہ بہت ٹیسٹ ہے کھانے میں بہت ہی مزیدار ہے تینکیو سو مچ اللہ جزا دے بھیجنے والوں کو ہاں جی گائز یہاں پر میں نے چکن کو کچھ مسالہ لگایا تھا میں نے کہاں بچوں کو فرائی چکن بنا دوں یہ دیکھیں کچھ چکن پرائی ہو رہا ہے اور منہل کو میں نے کھلایا ہے منہل تو دیوانی ہو گئے امہ بڑی کمال کی ریسپی ہے ریسپی تو ظاہر ہے میں نے کونسا خود سے کریئٹ کی ہے میں نے بھی یوٹیوب سے دیکھی تھی انسٹا پہ تو یہ بہت ہی ٹیسٹی بنا اتنی ڈیفرنٹ قسم کا مائل مائل سا اس کا فلیور ہے نا تو جناب اس ریسپی کو آپ بھی فالو کیجئے میں تھوڑا سا بتا رہتی ہوں کوئی خاص مسالے نہیں ہیں اس میں اس میں صرف میں نے لگایا تھا لہسن ادرک اور نمک مرچ اور حلدی چاٹ مسالہ زرہ سا ڈالا اور کالی مرچ ڈالی ہے اس کے علاوہ میں نے اس میں پیاز پیس کر ہری مرچ پیاز اور لہسن گارلک کولک سے پیس کر وہ ایڈ کی ہے تھوڑا سا میں نے اس میں وہ لگایا اوریگانو لیپس اور ہرا دھنیا ڈالا ہے یقین ثابت مرچ بھی ایڈ کی تھی جب میں نے گرائنڈ کر رہی تھی یقین کریں اتنا ڈیفرنٹ قسم کا اس کا مارڈ سا فلیور آیا چاول کاٹا اور میدے سے اس کی کوٹنگ کر کے ایک انڈا ڈالا فرائی کیا تو جناب یہ تھی میری آج کی روٹین میں کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا تھا پکانے کا میں نے کہا بچے خوش ہو جائیں گر بچے واقعی بہت خوش ہوئے جناب جب سبزی آتی ہے نا تو اس طرح بزی بزی ہوتے لیکن میری عادت ہے میں ہر چیز کو ساف کر کے کٹنگ کر کے پھر میں ریلیکس ہو جاتا ہی یہ دو دن کی میری بزی روٹین چلے گی آلو میں نے ابھی واش کرنے کیچن سنک میں پڑے میں ہے کہ واش کروں گی تو ان کو میں ان کی جگہ پر ٹوکری میں ڈالو گی ویجیٹیبل باکس میں پھر اس کے علاوہ جناب کچھ آپالک کٹنے والا پڑا ہے لیکن میں کر روں گی لیسن چھیلنے والا ہے میں لیسن چھیل کے اور اس کو فریزر میں ڈال دوں گی تو میری زندگی آسان ہو جائیں دوسرا دن سٹارٹ ہو گیا اور مجھے نہ بنانے کی سمبھنی ارتی ناشتے سے فری ہو گئی تو میں نے سوچا کیا بناوں پھر مجھے خیال آیا کہ ماش کی دال بناتے ہیں تو یہاں پر جناب میں نے ڈابا سٹائل ماش کی دال بنای ہے اور آپ یقین کریں گے اتنی ٹیسٹی بنی ہے کہ بہت ہی میں نے اس کو انجوائے کیا سبزی چھوکے آپ کو پتہ ہی ہے کل کا ویلوگ میں میں نے سبزی کا ویلوگ شیئر کیا آپ سے پالک شالک میں نے دھوکے بوائل کرنے کے لئے رکھا تھا یہ دیکھیں آدھا اس باؤر میں پڑا گیا اور آدھا یہ میں بوائل کرنے کے لئے چولے پہ رکھ کر چھت پر کپڑے لینے چلی گئی جب میں آئی نہاں نیچے اور آئی بھی میں کافی دیر بعد ہوں تو یہ پالک بوائل ہو کے پانی اُبل کے چولے پہ گرا اور فل چولا بند ہو گیا اور بکیس پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی میرا گھر بھی تقریباً بند ہی ہے لیکن گیٹ کے اوپر جو نیٹ اینہ میں اس کو فل کور نہیں کرتی سردیوں میں اسی لئے کہ سردیوں میں اسے نقصانہ زیادہ ہوتے ہیں تو کہنے لی آپ لوگ بھی ہتھیارت کیجئے پھر میں نیچے آئی ہوں تو میں نے دیکھا چولا بندر بہت تیز چولے کی سون سون آ رہی تھی آواز تو میں تو پریشان ہو گئی کہتے ہیں لائٹ بھی نہیں جلاتے اس سے نقصان اور حادثہ ہو سکتا ہے تو میں نے جلدی سے چولا بند کیا اور پھر فین چلا دیا فین چلا دیا کہ چلو جلدی سے یہ اگزاست ہو جائے یہ جو گیس سارے گھر میں پھیلی بھی ہے تو پھر اب اس کے تقریباً پندرہ بیس منٹ بعد میں نے چولا جلائے تو آپ بھی جناب احتیاط کیجئے اور کبھی بھی اسی میرے والے گلتی نہ کیجئے کہ چھت پر کپڑے لینے چلے جائے پالک بائل ہو رہے چولے پر اور یہاں پر میں نے لہسن کو بھی ایسے چھیل لیا میں نے یوٹیوب پر ہی دیکھا تھا کہ یہ نہ مایکرو کریں دو ایک منٹ کا دو منٹ یا ایک منٹ کا مایکرو ویو کریں تو لیسن جن سے چھل کے ایسیلی اتر جاتے ہیں تو یہ بھی میں کام کرنے لگی ہوں یعنی کہ دو دن سے سبزیوں کے ساتھ گھل رہی ہوں تو جناب دیکھیں یہ ہاؤس وائف کی یہی روٹین ہو سکتی اور کیا ہو سکتی ہے یہاں صبح سے سنگنگ کا جنون چڑھاوا تھا گانے سن رہی تھی گاہ تو کم رہی تھی چھچی غزلے سن رہی تھی جو کہ میری پسند دیتے ہیں تو جناب میری ساکھ کنیکٹ رہی ہے اور آج کا ویلوہ آپ کو پسند آئے گا تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ٹوٹل گھرے لو روٹین تھی اور میں نے اسی جو دھاباسٹرڈ دال بنائی ہے نا اس میں رسپی تھی کہ لیمون رسپی ڈلے گا دہی اور لیمون رسٹرلا تھا مسالہ بھونے بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی اچھا یہ میں نے فریزر سے پھر لیمون رسٹ نکالا یہ ایڈ کیا تو جناب میری دال بہت مزیدار بنی آج اور یہاں پر جناب اب باری آ جاتی ہے آج مولیاں قدوکش کرنے کی مولیوں کو بھی چھیل کر میں ابھی قدوکش کروں گی پھر اس کو انشاءاللہ کل پراتھے بناوں گی ہرے دھنیے کی چٹنی وہ بھی مولی ڈال کے بنے گی وہ بھی بناوں گی ساتھ بہت مزیدار لگتی ہے اور مولی کے پراتھوں سے بڑا انجوائی کرتے ہیں ہم اس کو اور یہ دیکھیں جناب یہ چھوٹا میرا سپیکر ہے جو میرے بھانجے نے مجھے دبائی سے بھیجا تھا یہ چارج بل ہے اس کو چارج کرنے تو اس کا اتنا پیارا والگم ہے تو میں آج کل اس پر غزلے اپنی مرضی کے گانے بھی گیا بھی یہ دسمبر ہے یہ چیزیں سن رہی ہوں اور ساست کام کرتی رہتی ہوں اور بہت انجوائی کرتی ہیں یہ بہت اچھا ماشاءاللہ والٹی وائز بھی اور ویسے بھی اس کے بڑے بینیفٹیں بلو ٹوٹھ کنیکٹ کرتی ہیں موبائل سے اور اس سپیکر کو انجوائی کر رہی ہے thank you so much یہ میرے بھانجے نے مجھے دبائی سے بھیجا تھا دیکھیں میں نے فریم جگار لگا کر ہینگنگ کر دیئے ہیں اور ہم مجھے بتائیے گا میری یوٹیو فیملی کہ یہ کیسے لگ رہے ہیں دیکھیں میں نے گھر میں فریم تیار کر لیا ساری میں نے اس کا پروسس آپ لوگوں سے شیئر کیا ہی تھا دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں یہاں پر جناب دیکھیں جو لیسن میں نے گرم کیا تھا نا مایکرو میں وہ دیکھیں دس منٹ میں سارے چھل کے اتر گئے یہ دیکھیں میں نے کہا میں اس کی فائنل لک بھی آپ کو دکھا دوں یہ بڑی جو ٹیپس ہیں نا چھوٹ چھوٹی گھرے لو اس میں روٹین میں ہمارے کام آنے والی ہیں جسے ہم فائدہ بھی اٹھاتے ہیں ٹائم کی بچت بھی ہے ٹائم ٹیکنگ ہے اور جلدی کام ہو جاتا ہے اور یہاں پر جناب میں نے ملگیں بھی چھیل لی تھی دیکھیں پیل ہو گئیں گے ملگیں تو بس یہ ہی تھا میرا آج کا چھوٹا سا ولوگ